اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسل میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کسی نیکی کو اعلانیا کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقینا اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے اگر آپ کو کسی نے مارا ہے تو آپ اسی کے مثل یعنی جتنا مارا ہے اتنا ہی اس کو واپس آپ دے سکتے ہو آپس میں گالی گلوج کرنے والے دو شخص جب آپس میں ایک دوسرے سے کچھ کہیں تو اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے بشرتے کے یہ کہ جس کو گالی دی جا رہی ہے اس نے بدلے میں گالی نہ دیا ہو اور نہ ہی زیادتی کی ہو دیکھئے دو لوگ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث کر رہا ہے تو آپ مت کریے خاموش رہیے جب تک وہ بحث کرے گا گالی دے گا اس کا بدلہ اسی کو ملتا رہے گا اسی کے سر گناہ چڑھتا رہے گا اور اللہ تعالی اس کی نیکیہ آپ کو دیتا رہے گا ہاں یہ کہ آپ اس کو گالی دے دیں گے یا اس پر زیادتی کر دیں گے تو پھر معاملہ اللہ رب العالمین دونوں کے ساتھ وہی کرے گا جس کا جتنا حصہ ہے اللہ یہ کہ اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ دیکھئے اللہ تعالی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی کسی پر بدلہ لینے پر قادر ہے اس کے باوجود قدرت کاملہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالی افو درگزر کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو بڑھا چڑھا کر کے عجر دینے والا اللہ نے کہا نا برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے اگر آپ نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اس کا عجر اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالی اس کو بڑھا چڑھا کر کے دینے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے ہجرت حبشہ کے تعلق سے ہم نے پہلی ہجرت حبشہ دیکھی آج ہم انشاءاللہ سیرت النبی میں بات کریں گے دوسری ہجرت حبشہ کی جب صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت ہوئی اور قریش کو غصہ آیا اس بات پر کہ ان لوگوں نے ہجرت کیسے کر لی اب جو صحابہ وہاں پر دوسرے موجود تھے ان کے گھر والوں نے ان پر ظلم و تشدد بڑھا دیا ان کو اور ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے یعنی مکہ سے جو صحابہ اکرام بھاگ کر کے حبشہ گئے ہیں وہاں پر نجاشی کے پاس تو نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اچھا معاملہ کر رہا ہے ان کا غصہ اور بڑھ گیا اور ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو اور پریشان کرنا شروع کیا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوسری ہجرت کا حکم دیا کہا کہ اب دوبارہ جو لوگ بچے ہیں وہ بھی ہجرت کرو حبشہ کی طرف لیکن یاد رکھئے پہلی ہجرت کے مقابلے میں دوسری ہجرت اپنے دامن میں بہت ہی زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے چوکن نہ تھی اور ایسی کوئی بھی کوشش کو وہ ناکام کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا لیکن مسلمان اس سے کہیں زیادہ تیار تھے مستعد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا تھا چنانچہ دوسری مرتبہ بھی صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جس میں کل بیسی یا تریسی مرد تھے اور اٹھارہ یا انیس عورتیں تھی علمہ قاضی مسلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے اٹھارہ عورتیں تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا مشرقین کو اس بات کا سخت افسوس تھا کہ مسلمان اپنی جان بچا کر کے اپنا دین بچا کر کے وہ ایک پر امن مقام پر ہے حبشہ میں ہے یعنی جب دو مرتبہ ہجرت ہو گئی تو اب ان کے اندر بیچنی شروع ہو گئی تو ان لوگوں نے مکہ والوں نے ایک پلان کیا اور اپنے دو لوگوں کو حضرت عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوجبوج کے مالک تھے ان دونوں کو یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اپنا سفیر بنا کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا نجزہ شی کے پاس اور اس کے لئے تحف تحائف دے کر کے بھیجا اور اس کے جو مشیر ہوتے تھے مشورہ دینے والے ان لوگوں کے لئے بھی تحف تحائف دے کر کے ان دونوں کو بھیجا تحف تحائف دینا اور پھر بادشاہ کے پاس جانا اب ان لوگوں نے ایسے ہی کیا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں حبشہ گئے حبشہ جانے کے بعد وہاں کے جو مشیر تھے بادشاہ کے نجزہ کے جو مشیر تھے ان لوگوں کو انہوں نے تحفے دیئے اور ان مشیروں سے کہا کہ دیکھو جب بادشاہ بات کرے نا تو تم ان کو مشورہ دینا کہ ہاں ان کے لوگوں کو لوٹا دو پھر یہ لوگ دونوں جو ہے بادشاہ نجزہ کے سامنے حاضر ہوئے اور اس کو تحف تحائف پیش کرنے کے بعد فرمایا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ان لوگوں نے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ ہی آپ جانتے ہیں آپ ان لوگوں کو ہمیں واپس کر دیں ان کے والدین اور چاچاؤں اور کمب قبیلے کے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد ہے کہ ہم انہیں واپس لے جائیں اور وہ لوگ ان کے تعلق سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اب جو مشیروں کو بھی تو بادشاہ کے ان لوگوں نے تحائف دیے تھے لہذا بادشاہ کو مشیروں نے بھی مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ دونوں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ان کو واپس کر دیتے ہیں اور جو ہے یہ لوگ اپنا معاملہ خود تیہ کر لیں لیکن جو نجاشی بادشاہ تھا اللہ کے نبی دور اندیش تھے آپ اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے واقف تھے اس کے جو ہے امن پسندی سے آپ واقف تھے ان کے انصاف سے واقف تھے بادشاہ نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوگا کہ اگر میں آپ کی بات سن کے صرف ان کو آپ کے حوالے کر دوں تو یہ غلط ہوگا میں ان کی بھی بات سنوں گا لہذا نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے وہاں گئے تھے ان لوگوں کو اپنے پاس بلوایا اب بلوانے کے بعد کیا سوالات ہوئے اور مسلمانوں نے کس طرح سے جواب دیا اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے ان کا کیا معاملہ کیا مکہ والوں کو دیا یا نہیں دیا وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان حوصلہ اور حمد پیدا کریں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں